سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیگا قاتون اپنے والد کی میت کے پاس غمزدہ بٹھی ہوئی تھی اس کی آنکھیں پرن نمتیں میرے بہدر بابا اگر میں نے آپ کا بدلہ نہ لیا تو زمین میرے لیے قبر بن جائے اور جس بستر پر میں لیٹوں وہ میرے لیے کفن بن جائے ابلیگا قاتون نے بلند آواز میں آہد کیا اسی وقت آتاج بھی وہاں پہنچ گیا جب تک ان کی خال نہ ادھڑی جائے یہ سچ کو تسلیم نہیں کریں گے جس راستے پر یہ جا رہے ہیں ہمیں ان کا مکمل علم ہے ابلیگا قاتون فوراں میرے بھائی بے بولاد کو پیغام بھیجیں انہیں صورتحال سے آگاہ کریں اور کہیں گے ارترل صاحب کے بیٹے گندوز نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا ہے وہ فوراں اپنے سپاہی لے کر سوغوت پہنچیں اور ہمارے قبیلے کی ہجرت روک دیں وہ میرے حکم کا انتظار کریں یہ انتقام کا وقت ہے جنگ کا وقت ہے ابلیگا قاتون نے آتاج سے کہا اور اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی کچھ دیر کے بعد ہی آتاج واپس آ گیا اس نے بے بولاد صاحب کو خط بھیج دیا تھا انشاءاللہ جیسے ہی وہ یہاں پہنچیں گے سوغوت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ابلیگا قاتون نے کہا قصاص کے لیے ہم قاتلوں سے بدلہ لیں گے بات ابھی جاری تھی کہ دستک سنائی دی اور زنکوچ ہاتھ میں تشت تھامے اندر آ گیا آپ نے اپنے غم کی وجہ سے کھانا تک نہیں کھایا یہ میں آپ دونوں کے لیے لائے ہوں ہمیں کھانا نہیں چاہیے زنکوچ ہمارے حلق میں غم پھسا ہوا ہے ابلیگا قاتون نے کہا آپ بہت مضبوط ہیں ابلیگا قاتون خود پر قابو رکھیں مجھے یقین ہے کہ عمر صاحب بھی آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہوں گے اب ان کی تمام ذمہ داریاں آپ کو نبھانی ہیں زنکوچ نے جواب دیا ان کی امانت ان کا انتقام ہے میں ان کا انتقام لینے کے لیے سب کچھ کروں گی آہ انہوں نے کس طرح سرائے میں داخل ہو کر ایک سردار کو قتل کر دیا زنکوچ آنسو بہانے لگا زنکوچ اب تم واپس جاؤ آتاچ نے اسے کہا تو وہ باہر چلا گیا جب زنکوچ گرجے میں پہنچا تو اس کے ساتھی بیچینی سے اس کے منتظر تھی وہ سرائے کے اندرونی حالات جاننا چاہتے تھی زنکوچ کے آتے ہی تارا نے آگے بڑھ کر ارترول کے بارے میں پوچھا تو زنکوچ نے قہقہ لگایا اور کہا کاش تم اس لمحے ارترول کو دیکھتے جب اس نے اپنے سامنے درجن و تلواریں دیکھیں وہ اتنا جوش میں آ گیا کہ پرندے کی طرح سیڑیوں سے دالان میں جمع سپاہیوں پر چھلانگ لگا دی میں اس بندے کی جنگجور روح کو پسند کرتا ہوں اس نے عمروالار سپاہیوں کو للکار کر کہا جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہے وہ آگے آ جائے زنکوچ نے محضوظ ہوتے ہوئے بتایا پھر کیا ہوا جناب قرابیلا نے پوچھا کاش تم عمروالار سپاہیوں کو دیکھتے وہ اس کے سامنے پتھر کی طرح کھڑے ہو گئے ہم نے آگ جلا کر ترکوں کو اس کی طرف دھکیل دیا ہے یہ جانے بغیر کہ وہ آگ میں راکھ ہو جائیں گے دونوں گروہ ایک دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں زنکوچ نے کہا آپ گندوس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے جناب تارا نے پوچھا میں اس کا سامنا ابلگا خاتون سے کراؤں گا اس لڑکی کے لیے بدلہ لینا کتنا اہم ہوگا جس کے باپ کو قتل کیا گیا ہے ایک لڑکی جو اپنے باپ کی لاش کے سامنے انتقام انتقام کی رٹ لگائی ہوئے ہیں اب چونکہ میں اس مظلوم لڑکی کا مخبی ہوں اس لیے میں اس کی مدد ضرور کروں گا جب ابلگا خاتون گندوس کو مارے گی تو سو گود ایک نہ ختم ہونے والی مسئبت میں گھر جائے گا اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کو مار مار کر ختم کر دیں گی اور فتح ہماری ہوگی زنکوچ نے فخر سے کہا ہمارے لیے کیا حکم ہے آقا قرابیلا نے پوچھا تم اور تارا ابھی منکیس کے پاس جاؤ یقیناً تم جانتے ہو کہ اسے راستے پر کیسے لانا ہے زنکوچ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور باقی لوگوں کی طرف متوجہ ہوا نیکو نیکو تیو تم سو گود کے بازار میں افرہ تفریح پھیلاوگی انہیں بتاؤگی کہ سردار عمر مارا گیا ہے اور عمر والار قبیلہ سو گود کی طرف آ رہا ہے اب یہاں ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے تاجروں کو سو گود چھوڑنے پر مجبور کروگی تم دونوں جیسا آپ کا حکم کمانڈر ڈریگوس سب نے ایک زبان کہا تو زنکوچ نے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا وہاں سے نکلتے ہی تارا اور قرار بیلا منکس سے ملنے اس کے قیامگاہ پر پہنچ گئی جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ اسے دھکیلتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور زمین پر پٹک دیا میں تم سے رحم کی بھیگ مانگتا ہوں تم دونوں یہ سب کیوں کر رہے ہو منکس گھبرا گیا تھا ارترل صاحب اپنے اختتام کو پہنچ گئے ہیں تم اس کے ساتھ مروگی یا پھر ہمارے لئے کام کرو گی تارا نے اس کی آنکھوں کے سامنے خنجر لہر آیا تارا یہ تم کیا کہہ رہے ہو کون ہو تم منکس کی آنکھوں میں حیرت تھی ہم مقدس جنگجو ہیں جو سوغوت کی آزادی اور بقا کے لئے لڑ رہے ہیں تارا نے انکشاف کر دیا تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو تارا منکس کے لئے یہ سب غیر متوقع تھا اب تم ترکوں کے لئے نہیں ہمارے لئے کام کرو گی تارا کا لہجہ مزید سخت ہو گیا کوئی طاقت مجھے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی اس سے بہتر ہے کہ تم مجھے مار ڈالو جیسے ہی منکس نے احتجاج کیا پیچھے کھڑے قرابیلہ نے اسے زمین پر گرا کر تلوار گلے پر رکھ دی تمہاری بیوی اور بیٹا اس وقت ہمارے پاس ہیں جب وہ قسطنطنیہ سے آ رہے تھے تو ہم نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا تم ہماری بات مان لو ورنہ وہ دونوں بھی مارے جائیں گے اگر تمہیں یقین نہیں تو میرے آدمی تمہیں ان سے ملوا لائیں گے ویسے تم یہ سب سردار ارترل کو بھی بتا سکتے ہو لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو تم سے پہلے ان دونوں کی گردنیں اتار دی جائیں گی اب فیصلہ تم نے کرنا ہے تارا نے صفاکی سے بتایا تو منکس بلکل پتھر کی طرح ساکیت ہو گیا پھر اس نے کہا نہیں نہیں تم ایسا نہیں کرو گے اگر تم ہماری بات مان لو تو سوغوت دوبارہ ہمارا ہو جائے گا پھر تم بھی بازار کا کام سمحل لوگی اور اپنی قسمت کو چمکاؤ گی تارا نے پیش کش کی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو منکس نے پوچھا میں اپنے بیوی بچوں کو کب دیکھ سکوں گا مناسب وقت پر ہم تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے وہاں تمہیں سب معلوم ہو جائے گا قرابیلا نے جواب دیا اور دونوں اسے پریشان چھوڑ کر واپس چلے گئی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا ارطرول اور عارف صاحب سردار عمر والار کے کمرے میں موجود تھی وہ قتل کی تفتیش کرنے کے لیے آئے تھے ابلگا خاتون اور آتاج بھی وہیں موجود تھے ابلگا خاتون سے تفتیش کی اجازت حاصل کر کے عارف صاحب آگے بڑھے اور سردار عمر کی لاش کے پاس پہنچ گئے انہوں نے سردار عمر کے سینے پر خنجر سے لگائی گئے زخم کو اچھی طرح جانچ پرتال کرنے کے بعد ارطرول صاحب سے مخاطب ہوئے حضور عمر صاحب کے جسم پر گندوز کے خنجر کا ہی نشان ہے دوسرے مقتول سپاہیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ارطرول نے پوچھا میں نے ان کی تحقیقات عمر صاحب سے پہلے ہی کر لی تھی انہیں دو مختلف تلواروں سے قتل کیا گیا ہے یعنی قاتل اکیلا نہیں تھا ارطرول چون کا جی وہ اکیلا نہیں تھا جناب عریف صاحب نے تصدیق کی تو ارطرول خاموش ہو گیا اور پھر ابلگا خاتون سے مخاطب ہوا وہ تین تھے ابلگا خاتون دو نے خاموشی سے باہر والے سپاہیوں کو ختل کیا اور پھر قاتل اندر آ گیا پہلے اس نے اندر والے سپاہی کو ختل کیا اور پھر عمر صاحب پر حملہ کر دیا انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں سب کو ختم کر ڈالا ارطرول نے بستر سے کچھ فاصلے پر اشارہ کر دیا آپ نے یہیں پر خنجر پایا تھا نا ابلگا خاتون ہاں ایسا ہی ہے ابلگا خاتون نے کہا دیکھیں خاتون میں نے اپنے بیٹے کو بہدر اور اچھا سپاہی بنایا ہے ایک قاتل کے دور پر تربیت نہیں تھی لیکن اگر قتل اس نے کیا ہے تو وہ اتنا بے وقوف نہیں کہ اپنا خنجر یہاں پھینک جائے یہ بات تم اپنے بیٹے سے پوچھنا ہم سے نہیں ارطرول اگر تم اسے ڈھون سکو تو آتاج نے ارطرول کی بات مکمل ہوتے ہی جواب دیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ارطرول صاحب ابلگا خاتون اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی خاتل نے جب اپنا کام کر لیا تو اس نے گندوس کا خنجر یہاں پھینک دیا تاکہ الزام اس پر لگ جائے ارطرول نے تجزیہ کیا تو ابلگا خاتون سوچنے پر مجبور ہو گئی یہ سب تم سلجو کی قاضیوں اور سپاہیوں کو بتانا ارطرول آتاج نے ایک بار پھر مداخلت کی ہم نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا اور جو سننا تھا سن لیا اب یا تو آپ اپنے بیٹے کا سر قلم کریں یا پھر ہم خود کریں گے اتنا ہی کافی ہے آپ جا سکتے ہیں ابلگا خاتون نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ارطرول نے گندوس کا خنجر اٹھایا اور عارف صاحب کے ساتھ رہداری میں آ گیا یہ تو صاف ظاہر ہے کہ گندوس اس قتل میں ملوث نہیں ہے جناب ہمیں جلد از جلد اسے ڈھونٹ کر ابلگا خاتون کے غصے سے پچانا ہوگا عارف صاحب نے توجہ دلائی یہاں جو کچھ ہوا اگر اس کی خبر قونیا چلی گئی تو وہ میرے بیٹے کی جان لینے پہنچ جائیں گے عارف صاحب جب تک ہم ڈریگوس کو نہیں ڈھونڈ لیتے یہ معاملہ نہیں سلچ سکتا میرے بیٹے کی زندگی ڈریگوس سے منسلک ہے ارترل جب عارف صاحب کو بتا رہا تھا تو زنکوچ بھی اس طرف آ گیا سردار ارترل اگر اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہو زنکوچ ارترل صاحب میں یہ سب اپنی ملازمت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا اور نہ ہی اس لیے کہ آپ نے مجھے رہنے کے لیے چھت دی میرے سردار ایک غریب بندہ گرجے کی گھنٹی بجانے والا زنکوچ آپ نے اسے اس کی خودی یاد دلائی نہ صرف اپنے مذہب کے لوگوں کے ساتھ آپ نے انصاف کیا بلکہ تمام مذہب کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک برتتا جناب آپ جیسے منصف کا بیٹا سودخوروں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس بوڑھے کو قتل کر سکتا ہے میں جانتا ہوں گندوز صاحب معصوم ہیں وہ جوان اور نانتجربے کار ہیں لیکن وہ معصوم ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں تو آپ کے بیٹے پر رحم کی دعا ضرور کرتا ہوں زنکوچ مگرمج کے آنسو بہانے لگا ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اس دنیا میں ایک سانس آور جی سکیں صرف اللہ کی رحمت اور انصاف ہے جو ہمیں زندہ رکھتی ہے ارترل نے کہا وہ انصاف ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اس دنیا کے ظلم برداشت کر سکیں زنکوچ اللہ کی عدالت میں تمام ظالموں تمام سازشیوں اور تمام ناجائز کام کرنے والوں کا حساب ہوگا خدا آپ کی مدد فرمائے زنکوچ نے کہا اور ارترل آگے بڑھ گیا انصاف میری تلوار کے سائے میں ہوگا جل تمہیں پتا لگ جائے گا ارترل ابھی یا بعد میں تم میری تلوار کا مزا چک ہوگی زنکوچ انہیں جاتا دیکھ کر بڑھ بڑھ آیا اس کے لبوں پر فاتحہ نہ مسکرہ ہٹ تھی چند ضروری کام نمٹا کر ارترل اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ رہداری میں ابلگا خاتون نے اسے آواز دے کر روک لیا ارترل صاحب آپ نے میرے سپاہیوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے کیا آپ انہیں بھی مار دیں گے کن سپاہیوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں آپ ابلگا خاتون وہ سپاہی جنہوں نے جال بچھا کر ایک سردار کو قتل کرنا چاہا ارترل نے پوچھا آج عمروالار قبیلے کے لیے غم کا دکھ ہے آپ کا دکھ ہمارا دکھ ہے آپ کی ازاداری ہماری ازاداری ہے ہم سب مشکل میں گھرے ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے آپ کا دکھ بیان کیا میں آپ کو فیلحال آپ کے غصے کی وجہ سے معاف کر دوں گا میں نے آپ کی سپاہیوں کے لیے سرائے کھول دی ہے اپنی ازاداری وحی کریں اور تازیت بھی قبول کریں ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلگا خاتون جس دن آپ کے سپاہی قتل ہوئے گندوز بتا نہیں سکا تھا کہ وہ کہاں تھا لیکن مجھے پتا لگ گیا ہی کہ وہ کہاں تھا وہ گورنر تکفور یانیز کی بیٹی ایرین کے ساتھ تھا جب آپ کے سپاہی قتل ہوئے وہ اسی سے ملنے گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا ابلگا خاتون نے پوچھا وہ اس معاملے کو ہم سے چھپانا چاہتا تھا وہ بتانے سے ڈر رہا تھا اس لیے اس نے چھپایا جب چاہے میں آپ کو گورنر تکفور یانیز کی بیٹی ایرین سے ملوا سکتا ہوں وہ آپ کو سچ بتا دے گی ارترل نے اسے آگاہ کیا اس ساری تکلیف کے بعد آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ پر اور آپ کے بیٹے پر اعتماد کر لوں گی جو کچھ آپ نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا جلتا ہوا دل تھنڈا ہو جائے گا ابلگا خاتون کے لہجے میں دنس تھا اگر آپ کے دل میں اب بھی شک ہے تو میرے جان حاضر ہے ابلگا خاتون میرا بیٹا جی سے آپ قاتل قرار دے رہی ہیں اس کی جان قطرے میں ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ ایک باپ کے لیے کتنا بڑا معاملہ ہے ارترل نے اپنا خنجر نکال کر ابلگا خاتون کی طرف بڑھا دیا اگر میرے اوپر بھروسہ نہیں تو مجھے مار دیں ابلگا خاتون نے آگے بڑھ کر اس سے خنجر لے لیا چلیں اب مار دیں مجھے کس چیز کا انتظار ہے آپ کو یہ سنتے ہی ابلگا خاتون نے ارترل پر وار کرنے کے لیے خنجر ہوا میں بلند کیا لیکن اسے نقصان نہ پہنچا سکی اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا ابلگا خاتون کی آنکھوں میں تائرنے والی نمی آنسووں میں بدل گئی اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونی لگی خنجر اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ زمین پر بیٹھ کر رونی لگی ارترل بھی اس کے پاس بیٹھ گیا میں انصاف چاہتی ہوں ارترل صاحب میں اپنی سپاہیوں اور بابا کے قاتل کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں اب اپنے قبیلے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے میں انہیں کیا جواب دوں گی ہم مل کر انہیں تلاش کریں گے ابلگا خاتون ہم اکھٹے انصاف کو پورا کریں گے اگر قبیلے کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے تو پھر غصے سے کام نہ لیں بلکہ اپنے ایمان اور ذہنت سے فیصلہ کریں ارترل نے ابلگا خاتون کو سہارا دے کر کھڑا کیا میں آپ پر بھروسہ کر رہی ہوں ارترل صاحب مجھے مایوس مت کریں ابلگا خاتون نے کہا اور واپس چلی گئی بابر بیچینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا چغری بھی وہیں موجود تھا بابر نے اسے گندوز کے بارے میں پوچھنے کے لیے بلایا تھا وہ صرف تم ہو چغری جس پر گندوز سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہے مجھے وہ سب کچھ بتا دو جو تم جانتے ہو حالات اچھے نہیں ہیں چغری ہمیں گندوز کو بچانا ہے آخری بار ہم زندان میں ہی اکھٹے تھے سالار بابر چغری نے نظریں چوراتے ہوئے کہا وہ یہ بات گول کر گیا تھا کہ گار سے بھاگنے کے بعد گندوز اسی کے پاس آیا تھا اور اب بھی اس کی قیامگاہ پر چھپا ہوا ہے عمر صاحب گندوز کے خنجر سے مارے گئے جس بندے کو تم اپنا بھائی کہتے ہو اب لوگوں کی نظر میں ایک قاتل بن چکا ہے تم دیکھتے نہیں ہو ہمیں اس کی حفاظت کے لیے جلد از جلد اسے ڈھونڈنا ہے اگر تمہیں کچھ پتا ہے اور اگر تم سوچ رہے ہو کہ اسے چھپانا اس کے لیے بہتر ہے تو تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو یہ جال صرف گندوز کے لیے نہیں ہم سب کے لیے بچھایا گیا ہے بابر نے اسے شانوں سے پکڑ کر سمجھایا نہیں سالار میں کچھ نہیں جانتا چغری نے جواب دیا اس نے گندوز سے ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو اگر تمہیں کچھ پتا چلے تو مجھے ضرور بتانا بابر نے اسے بھیز دیا جیسا آپ کا حکم سالار چغری اسے سلام کر کے چلا گیا دمرل چغری کا ہر قدم پر پیچھا کرو یہ ہم سے کچھ چھپا رہا ہی بابر نے دمرل سے کہا اور اسے چغری کے پیچھے بھیز دیا چغری بابر سے ملاقات کے بعد باہر نکلا اور تیزی سے اپنی دکان کی طرف بڑھا اس نے دکان کا بند دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا جہاں گندوز بے چینی سے اس کا منتظر تھا کہ تم نے سرائے کی صورتحل کا پتا لگایا گندوز نے اسے دیکھتے ہی پوچھا سردار عمر کو سرائے میں قتل کر دیا گیا ہی چغری نے انکشاف کیا تو گندوز کا مو کھولے کا کھلا رہ گیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چغری وہ حیرت سے بولا انہیں کس نے قتل کیا عمر صاحب کو تمہارے خنجر سے مارا گیا ہی وہ تمہیں ہر جگہ تلاش کر رہے ہی دوسرا انکشاف پہلے سے بھی زیادہ سنسنیخیز تھا جنہوں نے کل مجھے بے ہوش کیا اور غار میں لے گئی انہوں نے میرا خنجر چھرایا اور قتل کا الزام مجھ پر لگا دیا گندوز نے سوچتے ہوئے کہا مجھے سالار بابر سے جھوٹ بھولنا پڑا صورتحل بگڑنے سے پہلے اپنے بابا کے پاس جا کر ہتیار ڈال دو وہ جانتے ہیں کہ تم بے قصور ہو چغری نے اسے سمجھایا یہ ناممکن ہے چغری میں ایسا نہیں کر سکتا تم سمجھ نہیں رہے کہ سلجوغ سلطنت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے وہ میرا سر مانگیں گے اگر میں اپنے بابا کے پاس چلا گیا تو وہ مجھے معاملات سلجنے تک زندان میں ڈال دیں گے اور میں اس طرح بیکار نہیں بیٹھ سکتا گندوز نے صاف انکار کر دیا تم کیا کرنا چاہتے ہو میرے بھائی چغری نے پوچھا میں عمر صاحب کے قاتلوں کو ڈھونڈوں گا اس کے علاوہ ان الزامات کو غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں یہ راز کھلنے تک مجھے خود کو چھپانا پڑے گا لیکن پہلے مجھے ان کپڑوں سے جان چھوڑا نہیں ہوگی چغری میری مدد کرو گندوز نے کہا تو چغری نے اس کے لیے لباس کا بندوبست کر دیا جب گندوز لباس بدل کر فارغ ہوا تو چغری نے جھروکے سے دکان کے باہر بازار کا جائزہ لیا اور چونکر بولا گندوز سپاہی دمرل اسی طرف آ رہا ہی لگتا ہے انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا ہے یہ کہتے ہی چغری نے اسے ایک جگہ چھپا دیا اور خود بیٹھ کر اپنے لحاف کی سلائی کرنے لگا چند لمحے گزرے تھے کہ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور دمرل اندر آ گیا کیا ہوا سپاہی دمرل آپ نے تو مجھے ڈھرا ہی دیا چغری نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا تو دمرل ادھر ادھر دیکھنے لگا یہاں پر کون ہے چغری میں ہوں اور کھالیں بھی دیکھو میں ان کی سلائی کر رہا ہوں ابھی مجھے بہت سے کام کر نہیں چغری نے بتانا شروع کیا تو دمرل اس کی باتیں نظر انداز کر کے دکان کے اغبی حیثے کی طرف چلا گیا پھر کچھ دیر بعد واپس آ گیا سپاہی دمرل آپ کو جو ڈھونڈا ہے مجھے بتائیں میں مدد کر دیتا ہوں میں گندوس کو ڈھونڈ رہا ہوں چغری دمرل نے بغور اس کی طرف دیکھا گندوس کا یہاں کیا کام میں نے سالار بابر کو بتایا بھی تھا کہ مجھے گندوس کی کوئی خبر نہیں ہے اگر مجھے معلوم ہوا تو میں فوراں سردار کو بتاؤں گا دمرل نے کوئی جواب نہ دیا اور دکان سے چلا گیا اس کے جانے پر چغری نے گہری سانس لیتے ہوئے دکان کے اغبی دروازے کی طرف دیکھا گندوس کچھ دیر قبل اسی دروازے سے چلا گیا تھا گندوس محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کا بازو تھام لیا اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عثمان تھا عثمان تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے چھپ کر چغری بھائی کا تاقب کیا اب میں دکان کے نگرانی کر رہا تھا جیسے ہی آپ باہر نکلے میں بھی پیچھے آ گیا عثمان نہ میں نے عمر والار قبلے کی سپاہیوں کو مارا ہے اور نہ سردار عمر کو جب تک میں اس بہتان سے نجات حاصل نہیں کر لیتا مجھے یہاں سے باہر رہنا ہوگا کسی کو بتانا مت کہ تم نے مجھے دیکھا ہے گندوس نے کہا میں نے آپ کی جاسوس ہی نہیں کی میں نے یہ تاقب آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے بھائی چلیں بابا کے پاس چلتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ آپ بے گناہ ہیں عثمان نے اسے سمجھایا اگر میں بابا کے پاس گیا تو انہوں نے معاملات سلجھانے کے لیے مجھے جیل میں ڈال دینا ہے میں وہاں بیکار نہیں بٹھ سکتا گندوس نے واضح کر دیا تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا سب آپ کی تلاش میں ہیں میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا بے وقوف مت بنو عثمان یہ واضح نہیں کہ میں کب تک اور کہاں چھپوں گا اور نہ ہی میں تمہاری جان خطرے میں ڈال سکتا ہوں میں بھی آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا میں نے آپ کے لیے گھوڑا تیار کیا ہے چلے اکھٹیں چلتے ہیں عثمان ڈٹ گیا تو گندوس نے اسے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی اور دونوں دیزی سے آگے بڑھنے لگے زنکوچ گرجہ گھر میں بیٹھا اپنے آئندہ منصوبوں پر غور کر رہا تھا کہ اس کا ایک کاریندہ وہاں آ گیا وہ گندوس کے بارے میں خبر لائیا تھا گندوس سوگوٹ سے باہر چلا گیا ہے اس کا بھائی عثمان بھی ساتھ ہے میں نے ان کا تاقب کیا ہے وہ مغرب کی طرف گئے ہیں یعنی جب گندوس کو نشانہ بنایا جائے گا تو عثمان کی جان بھی خطرے میں ہوگی زنکوچ نے پور سوچ انداز میں کہا فوراں ایک بندہ ارترول کے پاس بھیجو وہ اسے بتائے کہ گندوس اور عثمان کو شمال کی طرف کاروان کے راستے پر جاتے دیکھا گیا ہے یعنی گندوس اور عثمان کے راستے سے بلکل مخالف سمت قرابیلا اور اس کے ساتھیوں سے کہو کہ ارترول کے لیے جال بچھائیں ارترول اپنے بیٹوں کو ڈھونڈنے نکلے تو اس کے لیے موت کا جال بچھا دیا جائے گندوس کے بارے میں کیا حکم ہے سپاہی نے پوچھا میں ابلگہ خاتون کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ میں نے گندوس کو دکان میں دیکھا ہے زنکوچ کی ہوتوں پر شیطانی مسکرہت تھی میرے لیے کیا حکم ہے سرکار تم بھی دکان میں آنا جب ابلگہ آئے تو اسے بتانا کہ گندوس دکان سے باہر نکل گیا ہے پھر تم اسے گندوس اور عثمان کا اصل راستہ بتاؤ گی اس کے بعد ابلگہ خاتون کا غصہ ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا زنکوچ نے کہا پھر گرجے کی گھنٹی بجاتے ہوئے بولا خون اور موت کا میلہ سجنے والا ہی اب ارترول اور اس کے خاندان کا نام و نشان مٹ کر رہ جائے گا